ہم دونوں اٹ گئے ہیں انائیہ بائی بائی کرو بائی بائی کرو بائی بائی کرو تو اسلام علیکم قائز کیا حال ہے ٹھیک ہے ہم دونوں اٹ گئے اب وہ بکر سو رہا ہے اور جی ہمارا سین تو یہ ہے کہ بجلی بھائی بجلی بھاگ گئی بجلی شبنم کی طرح بھاگ گئی بھائی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھوڑی تھی بارش کیا ہوئی اگر رات کو بھی ہوئی تو ابھی کافی دیر ہوگی ہے بارش بھی چلی گی تو بجلی ابھی بور گئی نہیں نہیں میں نہیں ہوں گی پتہ نہیں بجلی کو کرنٹ لگنے کا ڈر ہے پتہ نہیں کیا ہے کہتے ہیں انائیہ تو بجلی ہے نہیں تو نیٹ بھائی اور نیٹ والے بھی ماشاءاللہ زونگ والے ریسے بجلی ہو تو بڑا زبردست نیٹ چلتے لیکن جب بجلی چلی جائے تو اسی ٹائم تعدہ تعدہ بند کر دیتے ہیں ابھی سگنل ہی نہیں ہے میرے پاس بھائی جب سگنل نہیں ہے تو کیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس لئے پچھلی ویڈیو بھی ابھی تک اپلوڈ نہیں کی بیٹھے ہوئے آٹھ کا ٹائم ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ بجلی آتی ہے کہ نہیں اور یہ انائیہ جو ہے شاید یہ بھی کراچی جائے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہم سوچ رہے ہیں کہ انائیہ کو بھی کراچی لے جائے گائز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب ابھی چائے پی رہے ہیں اور بھائی ولوگ نہیں بن رہے نہیں بن رہے ابھی صحیح کیونکہ کہیں جانا بھی نہیں ہوا اور کل تیاری کر رہا تھا تو کزن نے جواب دے دیا کیونکہ بھائی گاڑی چھوڑ کے وہ گھر آیا ہوئے تو آج اس کو ملنے جائیں گے اور بھائی بابر والوں کی بکریاں چوری ہو گئی ہیں یہاں پنجاب میں تھی تو آج ادھر بھی جانا ہے تو دیکھتے ہیں کیا سینے انایہ تیار ہوگی ہے اور یہ سعودیا والے کپڑے پہن لیں اور ابو بکرل بھی تیار ہوگیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں انایہ بائی بائی کر دو بائی بائی تیار ہوگی ہم جا رہے ہیں وہیں کزن کے پاس اور وہیں یہاں میری نانیمی کا گھر ہے اور ایک فوتکی بھی ہو گئی تھی وہاں بھی جانا ہے تو وہاں میں تو نہیں جاؤں گا وائف اور وائف میری کی بہن جائیں گی وہاں تو ابھی چلتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں جو میل بھائی ہیں کزن ہمارے تو یہ گاڑی چھوڑ کے آگئے اور ہمیں نہیں لے کے گئے پہلے بھی دیکھا ہوگا دل بھر والی کی ویڈیو میں کیا ہوا بھائی گاڑی کیوں لے لی انہوں نے آپ سے بس گاڑی لے لی راجستان ہم رو ہی بولتے ہیں وہاں جا رہے وہاں فوتکی ہو گئی تھی تو میں نہیں جا رہا کیونکہ میری طبیعت ابھی تک ویسی ہے خراب ہے کچھ اور کل بھی ٹھنڈا موسم تھا اسلام لیکم کرو ابو بکر کیا آل ہے ٹھیک ہو آپ سب یہ نایا اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہیں انتظار کر رہے ہیں اور اس کی امی چلی گئی ابھی سلام کرو بائی بائی کرو اسلام کیسے کرتے ہیں سلام کیسے کرتے ہیں سلام بات تمیز ہو گئی یہ تو بائی بائی ہو گیا سلام کرو اے 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 مارے گی نایا تو جی مجھے لگ رہی تھی بوک اور بنیوی تھی چٹنی اور میں کھا رہا ہوں بھی چٹنی اور نینے کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا کھا لیں آپ کی امی کدھر ہیں وہ جاؤ امہ آگی جاؤ 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 بھاگو 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 جاؤ وہ نانی کے گھر یہاں سے بکریاں چوری ہو گئی اور یہاں کھڑی ہوئی تھی یہ کدھر کھڑی ہوئی تھی ایک اندر بھی کھڑی ہوئی تھی تو اس لئے اب یہ سائیڈ بند کر دیا تو رات کو آ کے لے گئے پھر ادھر سے لے کے پھر آپ کو دکھائی تھی نہر نہر سے دوسری کی طرف اور لے کے بھاگ گئے تو ابھی یہ سین ہے یہاں آ جاؤ نہیں اب ابو بکر بھی آگیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر گھر چلینا کیوں نہیں چلوں میں کھلو گے چلو جلو ٹھیک ہے آپ کھلو پھر میں جا رہا ہوں جاؤں دیکھیں یہ جی نانے مامو کتنے پھر ہم گھر پہنچ گئے اور انایت سو گئی ہے اور یہ ابو بکر یہ کھڑا ہوا ہے تو بھائی آج کھانا کچھ پکایا نہیں تو باہر سے لے آئے تھے روٹیاں پکا کے لے آئے روٹیاں پکائی تھی اور سالن باہر سے دال کا لے کے آئے تھے تو اس لئے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا آج ٹاپک جو ہے وہ بچپن ہے اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو جی آج سین کچھ ایسا ہے کہ میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا اور کیا بتاؤں بس آپ کو کہ بہت مسئلے مسائل بھائی چل رہے ہیں جو دیکھتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ابھی میں ہس رہا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی یہاں فلی انجوائیمنٹ والی لائف ہے کچھ ایسا سین نہیں ہے کچھ مسئلے مسائل فیملی کی پرابلم اپنی پرابلم بہت سی پرابلم چل رہی ہیں خاص کر اپنی پرابلم بہت چل رہی ہیں فیملی کا تو ایسا ہی نام لے لیا تو اپنی پرابلم بہت ساری چل رہی ہیں اور میں بتا بھی نہیں سکتا اور دکھا بھی نہیں سکتا تو اس لیے بہت مسئلے مسائل ہیں بھائی چلیں اس کو تو چھوڑیں آج کا ٹاپک تھا بچپن اس پہ بات کرتے ہیں بچپن کی لائف سب سے اچھی لائف ہے بھائی کھیلو کودو مٹی میں کھیلو جدھر جانا ہے کھیلتے بھائی کھلو کھو روکنے والا نہیں ہے بھائی اور کچھ مسئلہ بھی ہو گیا تو سب بھائی بچے چھوڑ دو ماف ہو جاتے ہو بھائی ابھی تو کیا بولتے ہیں تھوڑا سا کچھ کر دو نا تو بھائی دلی تک جیسے وہ بولتے ہیں دلی تک بات جائے گی تو بھائی ابھی جو کام کرتے ہیں وہ دلی تک بات جاتی ہے پہلے تو بھائی اتنی بھی بڑی بات بات کر دو تو پھر بھی بولتے ہیں بچے چھوڑ دو بچپن کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی بھی نہ کمانے کی نہ کھانے کی نہ کوئی چیز کی بس کھیل کود اور مزے کی انجائیمنٹ کرو بھائی کوئی سین نہیں ہے اور ہر چیز بھی پوری ہو جاتی ہے اس ٹائم جو چیز مانگو کے مل جائے گی بھائی بچے رو رہا ہے تو یہ سین ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہوتے ہیں پاگل جو ہم بولتے ہیں یا اور بڑے مزے کر رہے ہیں اب کوئی مزے نہیں کر رہے ہیں بڑے یہ بڑے انہوں کی تو میں کہتا ہوں اب کیا بولوں فیملی چینل ہے بلوگن چینل ہے بھی اس پر کیا بولوں یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی تو لگی پڑی ہوتی ہے نا ہر چیز کی ٹینشن یہ وہ بچپن کی لائف بہت سیکٹ ہوتی ہے دیکھیں کھیلنا کودنا کوئی نہ کمانے کی ٹینشن تو بلکل ہے ہی نہیں چھوڑ دو اس کو اور بھی بہت ساری چیزیں بھائی ہر چیز سے آزاد ہوتے ہیں نا کوئی بجلی کا بل ہے نا کچھ ہے بس کھلو کودو کوئی ٹینشن نہیں کہاں سے پیسہ آ رہے کہاں جا رہے ان کو بس کھانے سے مطلب ہے بھائی تو یہ سین ہوتا ہے اور بہت ساری میں تو کہتا ہوں نائنٹیز کے بچوں کو بتا ہوگا کہ بھائی گیدرنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے سیریسلی میں جب ابھی دیکھتا ہوں نا بچوں کو میں اپنے بیٹے کا نام لے لوں تو یہ بھی سارا دن موبائل میں ہی پڑھا رہتے ہیں ایک بات ہے یا کبھی کھیل کود کر لیتے ہیں لیکن نائنٹیز والے بچوں کو نا صحیح جیسے ابھی تو میرا بیٹا بھی خیر چھوٹا ہے لیکن جیسے آٹھ نو دس سال والے بارہ سال ان کو کوئی علم نہیں ہے بھائی ہم جب تھے نا تب بڑا مذہگت تھا سین سارے فیملی ایک ساتھ بیٹھتے تھے گپ شپ یہ وہ ہم نے دیکھا اپنے بچوں میں ابھی تو بھائی کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے موبائل سے فرصت ہی نہیں ملتی ہر کوئی اپنا اس میں نائنٹیز والے کیڑکی میں بات کروں گا وہ بڑے مذہگت کی باتیں ہیں یار ہم نے بڑے بڑے کارٹون دیکھیں بڑے بڑے سیریل دیکھیں ڈرامیز وغیرہ وہ دیکھ کے بڑے ہیں ابھی ابھی ان والوں کو کیا پتا آج کل گئے والوں ویب سیریز اور یہ وہ شروع کی ہوئے نیٹ فلکس وغیرہ ابھی تمہیں کیا پتا ہم نے کیا کیا دیکھا ہے کبھی اس نائیں گے کہ بھائی کیا کیا کون کون سے کارٹون دیکھیں تو سپائیڈر مین والوں کو کیا پتا زورو کا ابھی کسی نے شاید دیکھی ہوگی وہ اینک والا ایک ہوتا اینک والا نہیں سوری پٹکین ہوئے ایک باندھی ہو دی تھی اور ایک کیا پہنے گھوڑے پہ تو ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں وہ بھی کبھی بتا ہوں بچپن کی یاد ہیں بڑی ہیں یار تو بڑے بڑے چیزیں دیکھیں ہم نے زورو والے کارٹون دیکھیں بھائی اچھا موگلی جنگل جنگل پتا چلا ہے چڑی پہن کے پھول کے لے ابھی تمہیں کیا پتا تم دیکھنے والے آج کے شارکٹ ڈو 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 پتہ نہیں کون کون سے نکلے ہوئے ہیں ابھی وہ ہوتے تھے کیا بولتے ہیں کارٹون وغیرہ ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا شاکالا کا بھوم بھوم بھائی ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہی پینسل ابھی مل جائے کچھ کیا بولتے ہیں اپنی لائف سیٹل کر لیں اس نے سیٹل کر لیا اور مرے کر رہے ہیں تو شاکالا کا بھوم بھوم دیکھتے تھے بھائی اس میں ایک وہ ایسے لمبے کانوں والا ہوتا تھا تو بہت سین تھے ابھی تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے اور کیا دیکھتے تھے ایک تو موگلی کارٹون تھے بھائی بڑے ٹاپ کلاس کے موگلی سارا ون پر لگتے تھے سعودیہ میں دیکھتے تھے ہم لوگ بڑی مشکل سے وہ چار بجے پتہ نہیں کیا ڈائیم کو لگتے تھے اور اب ان لوگ ادھر جا کے نا کسی قدر نے روم لیا اٹھا وہاں جاتے تھے وہاں جا کے اس کا انتظار کرتے تھے وہ دیکھتے تھے ابھی تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا ویب سیریز والوں اور یہ ش دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے تھے یار ابھی تو نام بھی بھول گئے لیکن فیمس فیمس ہی تھے ایک زورو تھا ایک موگلی تھا اور ایک شاکلہ کا بھوم بھوم تھا ابھی سون پری ابھی سعودیہ میں میں نے وہ جو فانوس وغیرہ ہوتے ہیں نو ان کے وہ ہیرے کٹھے کی ہوئے تھے رگڑ رگڑ کے بولتے تھے کبھی نہ کبھی سون پری ہے کہ گھنٹہ آئی سون پری وہ بھی ابھی تک بھی پڑے ہوئے تھے کیا بولتے ہیں سعودیہ میں گم ہو گئے تو سون پری ب بہت دیکھا ہے بابا گھسو اور ابھی سون پری آگی ابھی کوئی سون پری نہیں آتی تو ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں ابھی امیجن کرو کہ ایک تب اتنا کرید ہوتا تھا کہ بھئی ہم سوتے تھے ایک پیم فیل ملنے تھے گاڑی آ جائے گی ہر چیز آ جائے گی سب کچھ آ جائے گا جو چیز بنائیں گے اور ایک ہیرہ ملنے تھے ابھی ہیرہ بھی کیا فانوس ہوتے تھے وہاں سعودیہ میں تو ہم اس کو تو نائنٹیز والے کڑ نے فانوس بھی دیکھے ہوں گے کیونکہ آج آج کل اتنا وہ نہیں ہے لیکن پہلے ہوتے تھے فانوس پنکھی کی جگہ پہ سینٹر میں رون کے لگتے تھے ابھی بھی ہیں لیکن بہت کمی میں نے دیکھیں لیکن پہلے بہت تھے ہم نے بہت دیکھے دو ہزار میں بہت دیکھیں بہت تو وہ ہوتے تھے اس کو رگڑ رگڑ کے بور رہے ہیں سون پر ہی آ جائے گی اور وہ آل تو کیا تھا اس کا ایک ساتھ ہوتا تھا موٹا تھا کوئی نہیں آتا بھائی ہم نے وہ سین دیکھیں امیجن کرو کیسا سین ہوتا ہے کہ بھائی ابھی رگڑ رہے آ جائے گی اور پینسلوں سے بنا بنا کے ڈرائنگ ابھی اصل ہی ہو رہی ہے کچھ اصل ہی نہیں ہوا بھائی تو وہ سین دیکھیں ہم نے اور ایک آتا تھا یار انڈیا کا ہی سیریل تھا سٹار پہ آتا تھا اس میں ایک لمبا آدمی ہوتا تھا ایک چھوٹا آدمی ہوتا تھا وہ جنوں کی کہانیاں دکھاتے تھے اس کا ابھی مجھے نام بھولا ہوئے تو وہ بھی بڑا سٹاپ کلاک تھا ایک اس میں بونا ہوتا ہے ایکٹر ہے انڈیا کا تو ایک وہ ہوتا ہے ایک لمبا آدمی ہوتا تھا وہ دیکھت ہوتا تھے بھائی تم لوگوں نے کیا دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا بیب سیریز نیٹ فلیکس ایمازون اس پر پڑے ہوئے ہم نے جو دیکھا ہے نا وہ کسی نے نہیں دیکھا بھائی سرگی ڈراموں کی بات کریں ایک ہوتا تھا ساس بھی کبھی بہو تھی ایک تھا کسوٹی زندگی کا ابھی وہ بھی نہیں دیکھا تم نے سیریل بھائی گوپی بہو بھی مجھے لگتا ہے ابھی تو ختم ہو گیا وہ بھی تم نے نہیں دیکھا تھا کہ بھائی لیپ ٹوپ کیسے دھوتے ہیں تو ساس بھی کبھی بہو تھی وہ بھی نہیں دیکھا ابھی بڑے بڑے سیریل دیکھیا ہم لوگوں نے اور ایک ہوتا تھا کسوٹی زندگی کی بہت سے بھائی ابھی تو بھول گئے ہیں نام بھی بھول گئے ہیں ابھی وہ وہ دیکھ کے سیریل دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں جو بھائی ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھے رہو سات بجے کا انتظار کرو فلانا آئے گا ڈھمکانا آئے گا ابھی تو نیٹ کا دور ہے بھائی لگاؤ جو چیز دیکھنے ہیں جتنے اپیسوڈ دیکھنے ہیں دیکھ لو ایک ہی رات میں تو وہ سین ہوتا تھا اور وہ بھی یہ نہیں کہ بھائی ہفتے میں پانچ دن چھے جن لگتے تھے اور وہ بھی ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم دیکھنے ہے بھائی تو سب ٹی وی کے سامنے ابھی ہم و وی دیکھتے تھے نا تب صبح کے چار بجے وہاں دیکھتے تھے سعودیہ میں لگتے تھے اور وہ بھی تقریبا پانچ میٹ یا چار میٹ کی ہوتی تھی باس اور اس سے زیادہ نہیں اور کوئی وہ لڑکیوں والا سین بھی نہیں ہوتا تھا بس آدمی ہوتے تھے و و و میں ہمارے دور میں تو ابھی تو بھائی ہر چیز آگئی ہے نا بھائی جس کو دیکھ لو تو لڑکیاں بھی آگئی وووی میں ہر کوئی آگئی اور ہر کوئی اپنی وووی بنا رہے ہیں تو تب یہ سین نہیں ہوتا تھا ایک وووی میں ہوتا تھا ایک فروق نام کا پتہ نہیں ابھی وہ زندہ بھی ہوگا تم مر گیا پتہ نہیں تو بہت سارے بابا یہ دیکھے ہم نے وہ پوکی مین موکی مین تب کے دور کا ہے بھائی آج کا نہیں ہے تو جو گیمز کھیلتے تھے ہم ہمیں تو یاد ایک سیگا نام کی ہوتی تھی بلیک کلر کی اس میں دوسری کیسر ڈل دی تھی وہ تھی یا سونی 1 کھیلی ہے یا پلیسٹیشن 1 یا 2 ہاں یہ تھی ہمارے دور میں بھائی ابھی تو بھائی پلیسٹیشن کا یاد ہی نہیں ہے ابھی کونسی اس کی سیریز چل رہی ہے 6 یا 7 چل رہی ہے یا 5 چل رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے جب سے سعودیہ سے آئے ہیں کچھ ہوش آواز ہی نہیں ہے تو بھائی پہلے تو کھیلی ہم نے سیگا اس میں ہوتی تھی سونک گیم ابھی بھائی کیا کمال کی گیم تھی ابھی تم سمجھتے ہو کہ سونک فیلم ہے ابھی اس کی گیم ہوتی تھی پہلے تو وہ بھی تھی ہمارے پاس اور ایک پیپسی مین نام کی گیم ہوتی تھی وہ سونی 1 میں ہوتی تھی پلیسٹیشن 1 میں تو بھائی وہ بھی کھیلی ہے پیپسی مین ابھی بہت ساری بچن کی یادیں ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے کبھار کوئی موبائل میں لگوا ہے ٹپ گیمز وغیرہ کا دور ہوتا تھا اگر سیریل بھی دیکھتی تھی تو پوری فیمیلی کٹھے بیٹھ کے دیکھتی تھی تو یہ سین ہوتا تھا اور بھائی وہ شاکالہ کا بھوم بھوم میں لڑکی تھی اس کا نام بھی ہنسی کا موٹوانی تھی پتہ نہیں کون تھی تھی ابھی ہم نے اس کو بچپن میں دیکھا ہے ہم اتنے تھے وہ بھی اتنے تھی ابھی اس کا قد دیکھو اس کے یہ دیکھو ابھی نام شاید بھول جاؤں ہنسی کا ہی ہوگی نہیں ہنسی کا نہیں تھی شاکالہ کا بھوم بھوم میں ہوتی ہے ابھی ابھی دیکھ اس کو ابھی اس کی فین فولونگ دیکھ اس کا قد دیکھ اس کی ہائٹ دیکھ اس کا سب کچھ دیکھ ابھی ہم سے ایسے لگتے ہیں کہ چار بنا بڑی ہوگی اور جب ہم دیکھتے تھے وہ سین ہی ایت تھی ہماری اور ان کی ایت کی لگتے تھے بھائی یہ تو کمال ہے چلیں بھائی آج کا بلوگ ہی انڈ کرتے ہیں بچپن کی بہت یاد دے ہوگی تو یہ میں نے بتا دیا ابھی انشاءاللہ کبھی نئے بلوگ میں اور یار بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیا بتاؤں حجز بھی زیادہ تو انشاءاللہ کبھی مسئلے مسائلوں پہ بھی بات کریں گے تو ابھی اتنے ہوئے نہیں کہ ہم اپنے مسئلے مسائلوں پہ بات کر سکے آن دا کیمرہ کیونکہ میں نے اکثر بتایا ہے ریال لائف اور ریل لائف تو لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں میں جو ریال ہے وہی دکھانا چاہتا ہوں ریال میں ریل جو ہوتی ہے نا ایک قسم کی جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ریل اس کو مکس نہیں کرنا چاہتا تو ابھی یہی روٹین ہے یہی سب کچھ ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ کو بس اس کے علاوہ مرچ مسائلہ کیونکہ وہ آتا ہے ریال لائف میں تو ریال لائف میرے پاس کچھ ہے نہیں نہ ایسا کوئی سین ہے تو جو ریال ہے وہی دکھا رہا ہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ تو آج آپ کی آنکھوں میری آنکھوں سے لگ رہا ہوگا کچھ ریڈ ریڈ ہیں تو سمجھ جائیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے بلوگ میں اللہ حافظ